میں آج آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی آیت 2324 کا خلاصہ مختصر طور پر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور اس کے زمن میں چند باتیں آپ کے گوشت بزار کرنا چاہتا ہوں مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے گا اللہ کریم قرآن مجید کی آیات میں اپنی بڑی حکمتیں بیان فرماتا ہے اور الفاظ کے پیچھے جو چھپے ہوئی اللہ کی علم کے خزانے ہیں اللہ کریم اپنے بندوں کے ذریعے اور لوگوں تک پہنچاتا ہے اس سے پہلے ہم جو ان آیات پر گفتگو کر چکے ہیں ان میں یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایک علاقے پر چڑھائی کرو یا اس علاقے پر جہاد کے لیے آگے بڑھو اور وہ پاک سرزمین ہے جو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے لکھ دی ہے تو انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے کہا کہ وہاں پر بڑے قوی حیکل اور بڑے تنو مند لوگ اور بڑی طاقتوں والے لوگ وہاں پہ ہیں تو ہم وہاں پہ نہیں جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ بتاتا ہے کہ جس وقت بندے ایمان کی عظمت پر کھڑے ہوں اور ایمان کی طاقت ان کے پیچھے ہو تو ان کے سامنے پھر دنیا کی طاقتیں کوئی معنی نہیں رکھتی اور جب ایمان کی کمزوری ہوتی ہے تو پھر وہ جو سامنے کھڑی ہوئی طاقتیں ہوتی ہیں کیوں نہ ہو وہ دلوں کے اندر بزدیلی پیدا کر دیتی ہے اور بزدیلی کی وجہ سے انسان اپنا وقار عزت آبرو سب کچھ کھو دیتا ہے پھر اس سے آگے اللہ رب العزت نے دو بندوں کا تذکرہ کیا اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ عَنْ عَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا وہاں موجود دو لوگوں میں سے جو اللہ رب العزت سے ڈرتے تھے انہوں نے کہا جن کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف تھا ان دو لوگوں نے کہا اور یہ وہ لوگ تھے جن پر اللہ رب العزت نے اپنا انام کیا تھا یعنی اللہ رب العزت کا انام ان لوگوں پر ہوا تھا یہاں سے دوستو یہ بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے وہاں اتنا بڑا حجوم تھا ہزاروں لوگ موجود تھے قوم موسیٰ کے اور وہاں پر صرف دو لوگوں کو کھڑا کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے دین کے لیے افراد کی تعداد کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہاں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہونے والوں لوگوں کی عزت ہے اہمیت ہے اگرچہ وہ دو ہی کیوں نہ ہو آپ دیکھیں ہزاروں لاکھوں لوگوں کے اندر صرف دو لوگ جو تھے ان کا تذکرہ کیا گیا ہے جن پر اللہ رب العزت نے انام کیا تھا اور اللہ رب العزت کا خوف ان کے دلوں میں براجمان تھا اس کا یہ مطلب ہے کہ جن دلوں کے اندر اللہ رب العزت کی خشیت ہوتی ہے جن دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے جن دلوں کے اندر اللہ رب العزت کا تقوی موجود ہوتا ہے پھر اللہ رب العزت ان کے اوپر انام بھی فرماتا ہے اور وہ انام کس بات کا ہوتا ہے وہ ایمان کا انام ہوتا ہے اور وہ اتمینان کا انام ہوتا ہے آپ دیکھیں ان کو کتنا اتمینان تھا کتنا ان کے دلوں کے اندر ایمان جمع ہوا تھا اور وہ اللہ رب العزت پر کتنی توقع کرنے والے لوگ تھے کہ انہوں نے کہا کہ اے لوگو ادخلو علیہم الباب ان دو لوگوں نے جن کے دلوں میں خوف تھا خوف خدا تھا خوف الہی تھا خشیت الہی تھی اور ان کے اوپر اللہ رب العزت نے انعام کیا تھا اس کا یہ مطلب ہے کہ جن دلوں کے اندر خشیت الہی ہوتی ہے تقوی ہوتا ہے اللہ رب العزت ان پر انعام کرتا ہے اور کس بات کا انعام کرتا ہے اللہ رب العزت ان پر ایمان کا اور اتمنان قلب کا انعام کرتا ہے اور جس کا نتیجہ پھر آگے بیان کیا گیا ہے انہوں نے کہا انہوں نے کیا کہا اُدْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ کہ تم ان کے اوپر ایک راستہ ہے ایک دروازہ ہے اس میں سے داخل ہو جاؤ انہوں نے اس قوم کو کہا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کہا کہ تم اس دروازے سے داخل ہو جاؤ مفسرین اکرام نے اس کی توجیح یہ لکھی ہے کہ چونکہ ان کے قد بہت بڑے تھے بڑے جسہ تھا ان کا تو وہ جو دروازہ تھا یا وہ ایک درہ تھا اس کو دروازے کا نام دیا گیا ہوگا تو وہ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے جن کو اللہ رب العزت پر یقین کامل تھا ایمان کامل تھا انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ تم اس تنگ دروازے سے تنگ درے سے داخل ہو جاؤ اور مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ وہ قبیت جسہ تھے بڑے بڑے ان کے قد تھے اور انہوں نے یہ حکمت اس میں بیان کی تھی کہ جس وقت آپ لوگ ان میں داخل ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا پھر وہ لوگ اپنے جسم کی بڑے ہونے کی وجہ سے قدامت کی بڑے ہونے کی وجہ سے وہ اس تنگ درے کے اندر تمہارا مقابلہ نہیں کر سکیں گے اور وہ لوگ اس کے اندر پھنس جائیں گے اور تم ان کو آسانی سے قابو کر لو اب یہاں ایک اور نکتہ آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں اس کا یہ مطلب ہے کہ جب اللہ تعالی سے کوئی بندے ڈرتے ہیں ان کے دلوں کے اندر کوئی خوف پیدا ہوتا ہے خیشیتِ الہی تقوی ان کے دلوں میں آتی ہے تو اللہ تعالی انعام کے ساتھ ایمان اور استقامت عطا فرمانے کے ساتھ ان کو عقل بھی عطا فرماتا ہے ان کو فهم بھی عطا فرماتا ہے ان کو شعور عطا فرماتا ہے ان کو حکمتی عملی عطا فرماتا ہے اور وہ اپنے عقل کو استعمال کرتے ہوئے ایسے ایسے طریقہ کار استعمال کرتے ہیں کہ جو دشمنوں کے شکست کا باعث ہوتا ہے اب اگر اس کو آپ تصوف اور روحانیت کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ جن دلوں کے اندر اللہ کی خشیت ہوتی ہے ان دلوں کو اللہ تعالی نفسِ مطمئنہ سے نوازتا ہے اور جب نفسِ مطمئنہ سے اللہ تعالی جن قلوب کو جن اذہان کو نفسِ مطمئنہ سے نواز دیا جاتا ہے پھر اللہ تعالی ان کے دلوں کے اندر حکمت عطا فرما دیتا ہے اور وہ ایسی پوشیدہ حکمت ہوتی ہے ایسی پوشیدہ عقل ہوتی ہے ایسا شعور ہوتا ہے جو عام لوگوں کو اعتار نہیں کیا جاتا اس لیے اللہ تعالی کے جو ولی ہوتے ہیں اور یا اللہ ہوتے ہیں وہ خشیتِ الٰہی کی وجہ سے ایسے نامیافتہ لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کے دلوں کے اندر ایسی حکمت عملی عطا فرما دیتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالی کے وہ فرما بردار بندے اللہ کے دین کی ترویج و اشارت کا سبب بن جاتے ہیں اور مخلوقِ خدا کو اللہ رب العزت کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں اور یہی وہ بات تھی جس میں انہوں نے کہا کہ ادخلو علیہم الباب تم اس ایک دروازے سے داخل ہو جاؤ اور فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ جب تم داخل ہو جاؤ گے تو پھر تم ہی غالب آو گے دوستو یہاں دیکھیں اللہ تعالی کی مدد کا یقین ہو تو نتائج کا بھی یقین ہوتا ہے اب ان کو یقینِ کامل تھا اللہ رب العزت کی ذات پر یقینِ کامل تھا ذرا سوچیں غور و فکر کریں کہ اللہ تعالی کی ذات پر ان کو یقینِ کامل تھا اور انہوں نے یہ بات بڑے وصوب کے ساتھ اور بڑے اتمینان کے ساتھ اور بڑے یقین کے ساتھ کہی تھی فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ جب تم اس دروازے کے اندر داخل ہو جاؤ گے فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ تو پھر تم تم ہی غالب ہوگے اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ رب العزت جن اپنے بندوں کے دلوں کے اندر حکمتِ عملی ڈال دیتا ہے حکمت ڈال دیتا ہے پھر اللہ رب العزت ان کے دلوں کو آئندہ کے حالات کا کشف بھی عطا فرما دیتا ہے ورنہ دیکھیں ان کو کس نے بتایا تھا کہ تم غالب آ جاؤ گے اگر تم یہ صرف شرط پوری کر دو کہ تم اس دروازے کے اندر داخل ہو جاؤ گے تو پھر ان کو اس اندوش اشخاص کو کس نے کہا تھا کون سے ان کے پاس آلات تھے کس طرح انہوں نے اس بات کو جان لیا تھا کہ تم غالب آ جاؤ گے ہاں ان کے پاس ایک آلہ تھا ان کے پاس ایک ایسا آلہ تھا اللہ کے ولیوں کی یہ شان ہے نبی کے غلاموں کی یہ شان ہے کہ وہ اس یقین کامل کے ساتھ فتح مبین کی یقین دلاتے ہیں اور فتح مبین کا اعلام کرتے ہیں تو پھر دیکھیں پھر اللہ کے نبیوں کے غلاموں کو یہ مقام آさل ہے کہ وہ آئندہ آنے والے حالات سے واقف ہو جاتے ہیں تو پھر کیا انبیاء کا کیا مقام ہوگا علم غیب کو جاننے میں اور امام الانبیاء کا پھر کیا مقام ہوگا علم غیب کو جاننے کے لیے آپ دیکھنا انہوں نے کہا تھا نا فیضہ دخل تم ہو پھر اگر تم اس دروازے میں داخل ہو جاؤ گے فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ پھر تم ہی غالب ہوگے اب یہ علم غیب ہے کہ نہیں یہ غیب کی خبر ہے نا کہ پھر تم غالب ہو جاؤ گے یہ غیب کی خبر ہے تو کیا ہوا تھا اللہ رب العزت نے ان ولیوں پر اپنے اور یعب کے دلوں پر ایک ایسا کشف ڈال دیا تھا ان کے قلوب کو ایک ایسا کشف حاصل ہو گیا تھا کہ وہ آئندہ کے حالات جان لیا کرتے تھے جیسے وہ توجہ فرماتے تھے تو آئندہ کے حالات کو جان لیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ یہ وہ بندے ہیں جن کے قلوب پر اللہ تعالیٰ اپنا نور ڈالتا ہے اپنے علم کا نور ڈالتا ہے اپنے تصرفات کا نور ڈالتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی اس نور کی بدولت جو اللہ تعالیٰ اپنی معرفت کے نور سے اپنے کرم کے نور سے جن دلوں کو منور کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ ان دلوں کے اندر کشف بیدا کر دیتا ہے اور وہ آئندہ کے حالات اور واقعات سے واقف ہو جاتے ہیں اور صرف واقف نہیں ہوتے بلکہ ان کو یقین ہوتا ہے ان کو اپنے کشف پر یقین کامل ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پورے یقین کے ساتھ پورے ایمان کے ساتھ یہ کہا تھا کہ تم اس میں داخل ہو جاؤ پھر اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَقَّلُوا اِنْكُنْ تُمْ مُومِنِينَ اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو اس کا یہ مطلب ہے کہ پہلے جن لوگوں نے ان ہزاروں لاکھوں لوگوں کو اللہ رب العزت کے سامنے جھک جانے کی اور اللہ کے حکم کو مان لینے کی جو گزارش کی تھی یا جو حکم دیا تھا یا جو ان کے سامنے تجویز پیش کی تھی اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ توقع کے عظیم مقام پر فائز تھے اور اگر کوئی بھی وہاں پر نہ جاتا تو صرف اگر وہ دو لوگ ہی چلے جاتے تو اللہ رب العزت ان کے اس مقام اور مرتبے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس قوم کی اوپر ان کو فتح نصیب فرما دے اس کی وجہ یہ ہے کہ اہلِ ایمان کی فتح تعداد کی اوپر منصر نہیں ہے اہلِ ایمان کی فتح ان کے ایمان کی کامل ہونے اور یقینِ کامل ہونے اور توقع کے کامل ہونے کی اوپر منصر ہے اور توقع کو ایمان کے تابع کیا گیا ہے اِن کن تم مومنین اگر تم مومن ہو تو پھر اللہ پر توقع کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ توقع یعنی اللہ پر بھروسہ توقع کا مطلب ہاتھ پیر باندھنے نہیں ہیں یہ بہت غلط کنسپت تصوف کے نام کے اوپر بھی یعنی صوفیاء کے نام کے اوپر بھی یہ ایک بہت بڑا غلط کنسپت لوگوں کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے کہ توقع کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہاتھ پیر چھوڑ کے بیٹھ جائیں اور جانا صرف اس انتظار میں کہ آپ کے لئے کوئی بنا بنایا کھیل مہیا کر دیا جائے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ کی قدرت میں ہے اللہ قادر مطلق ہے وہ اس طرح کر سکتا ہے لیکن اس کا قانون اس طرح نہیں ہے وہ قانون اللہ رب العزت کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے اوپر یقین کرتے ہوئے آپ سے جتنا ہو سکتا ہے جتنا ممکن ہے آپ تدبیر اختیار کریں اور تدبیر اختیار کرنے کے بعد ان وسائل اور اسباب کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرتی ہوئے کہیں کہ اے میرے مولا میں جتنا کر سکتا تھا میری جتنی حمد تھی میں اپنے عقل شعور اور اپنے اسباب کے اعتبار سے جتنی کوشش کر سکتا تھا وہ میں نے کی اور اب اے میرے مولا میرے سارے معاملات تیرے ہاتھ میں ہیں میں اپنے تمام معاملات کو تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں اور اب میرے معاملات کا فیصلہ کرنا تیرے ہاتھ میں ہے میں توجی پر پروسہ کرتا ہوں اس چیز کا نام توقل ہے اور اگر ہم لوگ اپنے گھریلو معاملات کے اندر بھی اپنے کاروباری معاملات کے اندر بھی اگر یہ طریقہ اختیار کریں کہ ہم تمام تر کوشش کرنے کے بعد اپنے تمام اسباب اور وسائل کو برویوکار لاتے ہوئے اپنے دل کی گہرائیوں سے اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہو کر کے یہ نیاز پیش کریں کہ اے میرے مولا مجھ سے جو ہو سکتا تھا میں نے وہ کوشش کی مجھ سے جو جائز اور حلال طریقے سے جو میں کر سکتا تھا وہ میں نے کیا اب میرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے اب تو ہی اس معاملے کو انجام تک پہنچانے والا ہے تو میرا یہ ایمان ہے یقین ہے کامل کی حد تک میرا ایمان ہے کہ اللہ رب العزت اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے ہیں اللہ کریم اس کے دامن کو بھر دیتے ہیں اللہ اس کی چوریاں بھر دیتے ہیں اور اللہ تعالی اس کو دنیا میں عزت و عبرو عطا فرما دیتے ہیں تو یہ اللہ تعالی فرماتے ہیں وعلاللہ فتوکلو اور صرف اور صرف اللہ ہی کے اوپر پروسہ کرو انکن تم مومنی شرط یہ ہے کہ اگر تم مومن ہو اس کا یہ مطلب ہے کہ مومن ہی وہ شخص ہے مومن ہی وہ ہستی ہے جو اللہ رب العزت پر پروسہ کرتے ہیں اپنی تمام تدبیروں کے ساتھ تو اللہ تعالی پر ہمیں پروسہ کرنے کی اللہ کریم توفیق اطاف کرمائے اب جو یہاں پر بزدلی اور نائلی کا ایک مظاہرہ ہمارے سامنے اللہ تعالی لگتے ہیں وہ یہ کہ اب ان کا جواب یعنی ان دو لوگوں کے جواب میں وہ یہ تھا کہ اب ان کے دلوں کے اندر ایک خوف بیٹھ گیا تھا ان لوگوں کا اس کا یہ مطلب ہے کہ جب لوگوں کا خوف ہوتا ہے جب دنیاوی اسباب کا خوف ہوتا ہے جب دنیا کے معاملات کا خوف ہوتا ہے تو اللہ کا خوف نکل جاتا ہے اور جب اللہ کا خوف ہوتا ہے جب اللہ تعالی کا خوف دل میں آتا ہے تو پھر دنیا کا خوف دل سے نکل جاتا ہے یہ دو خوف ایک جگہ پر جمع نہیں رہ سکتے ہیں اس لیے ان کے دلوں کے اندر چونکہ ان دنیا کی طاقتوں کا سپر پاورز کا خوف بیٹھ گیا تھا اس لیے انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ہرگز اس جگہ پر اس عرض مقدسہ کے اندر داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ لوگ وہاں پہ موجود ہیں ان لوگوں کی موجودگی سے ہمیں خوف آتا ہے اس لیے ہم ان کی موجودگی جب تک اس سرزمین کے اندر ہے ہم نہیں داخل ہوں گے اور پھر انہوں نے بڑی جسارت کرتے ہوئے کہا کہ فَضْحَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هَا هُنَا قَائِدُونَ کہ آپ جائیں اور آپ کا رب دونوں مل کر کے ان سے لڑیں ہم تو یہاں پر بیٹھ رہنے والوں میں سے ہیں ہم یہاں بیٹھے انتظار کرتے ہیں اے موسیٰ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے اور ان سے لڑیں یہاں ایک بات میں عرض کرنے چاہتا ہوں کہ بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ بات اللہ اور نبی علیہ السلام کی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین کے طور پر کہی گئی تھی انہوں نے نبی علیہ السلام کی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین کی تھی اور کہا تھا کہ جائیں تھی آپ اور آپ کا رب جائے اور وہاں جا کر کے آپ دونوں لڑیں اور ہم یہاں پر آپ کی کامیابی کا انتظار کرتے ہیں دوستو اور بزرگو اگر یہ بات ہے کہ انہوں نے وہاں پر توہین رسالت کی تو پھر توہین رسالت کرنے والوں کا تو ایمان قائم نہیں رہتا وہ تو اسی وقت کافر ہو جاتے ہیں وہ تو اسی وقت ایمان سے خارج ہو جاتا ہے جب وہ کسی نبی کی توہین کرتا ہے توہین رسالت و نبوت کرنے والا ایمان سے نکل جاتا ہے ایمان سے خارج ہو جاتا ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ انہوں نے توہین کی اور توہین اگر جن لوگوں کا خیال ہے کہ انہوں نے توہین کی تو پھر توہین کرنے کے بعد ان کے اوپر من و سلوہ بھی اترا ان کے لیے پتھروں سے پانی بھی جاری کیا گیا ان کے لیے بادل سایا بھی کرتا تھا اور ان کے لیے دیگر بھی اللہ رب العزت کے انعامات اور رحمت نازل کی گئی تو یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے نبی کی توہین کرنے والوں پر یہ انعامات نازل نہیں ہوتے یہ ایک نشانی ہے کہ جو لوگ توہین نبوت کرتے ہیں توہین رسالت کرتے ہیں ان کے اوپر اللہ رب العزت انعامات نہیں نازل کرتا جبکہ ان کے اندر انعامات نازل ہوئے تھے اور ان کے اوپر اللہ رب العزت نے انعامات نافذ کیے تھے تو مفسرین اکرام جو صوفیاء مفسرین اکرام ہیں انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس طرح توہین نہیں کی بلکہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور رب پر یقین کا اظہار کیا ہم بزدل ہیں ہم یہ باری پتھر نہیں اٹھا سکتے لیکن اے موسیٰ آپ وہاں جائیں اور اپنے رب سے دعا کریں تو اللہ رب العزت ان کو قتل کر دے گا اور ان کو مار دے گا اور اپنی قدرت کے ساتھ ان کو شکست دے دے گا یہ ایک اس کا دوسرا پہلو صوفیاء اکرام نے بیان کیا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ صوفیاء اکرام کی توجیحات جو ہوتی ہیں وہ دیگر لوگوں سے اس لیے مختلف ہوتی ہیں کہ صوفیاء اکرام جس وقت تک انتہائی طور پر کسی کو یعنی کسی کو اس طرح نہیں دیکھ لیتے کہ بلکل اس نے واضح طور پر کوئی ایسا کفر کا ارتکاب کیا ہے اس وقت تک اس کو کافر قرار نہیں دیتے جبکہ دوسرے لوگوں کے اندر جو اور ذہن رکھنے والے لوگ جو سطحی قسم کا علم رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ فوراں کفر کا فتوہ لگا دیتے ہیں اس لیے صوفیاء اکرام کوئی نہ کوئی راستہ باقی رکھتے ہیں ان کے نکل آنے کا یعنی کافر بنانے کے بجائے صوفیاء اکرام لوگوں کو ایمان کی طرف بلانے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ کوئی نہ کوئی دروازہ کھلا رکھتے ہیں یہ صوفیاء میں اور سطحی قسم کے علم بانوں کا یعنی کہ فرق ہے ایک واقعہ پیش آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں آپ نے ایک جنگ کا اعلان کیا ایک غزوہ کا اعلان کیا تو جب وہاں پر جانے لگے تو حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ کون کون لوگ ہیں جو وہاں جانا چاہتے ہیں اور کون وہ لوگ ہیں جو وہاں پر نہیں جانا چاہتے ہیں تو وہاں پر حضرت مکتاد مقداد حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئی ہے اور انہوں نے اشارت فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم موسیل علیہ السلام کی قوم نہیں ہیں کہ ان کی طرح ہم یہ کہیں کہ ہم موسیل علیہ السلام کی قوم نہیں ہیں کہ آپ کو کہیں کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے اور ان لوگوں سے لڑیں آپ دونوں اللہ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑے اور ہم یہاں بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہیں بلکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے دائیں طرف سے لڑیں گے ہم آپ کے بائیں طرف سے لڑیں گے ہم آپ کے آگے سے بھی لڑیں گے ہم آپ کے پیچھے سے بھی آپ کا دفاع کریں گے یعنی چاروں طرف سے دشمنوں کی یہ غار کا ہم مقابلہ کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان لوگوں کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ آپ جائیں اور آپ کا اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جا کے وہاں پہ لڑیں ہم اپنی جانیں یا رسول اللہ آپ کی عزت و ناموس پر قربان کر دیں تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام حضرت مقتعاد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس جرت پر اور اس بیان پر رشت کرنے لگے اور ہر ایک کے دل میں یہ بات آئی کہ کاش یہ بات میں کہتا اور اس دن حضرت مقتعاد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب پر بازی لے گئے اور پھر فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت مقتعاد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر کے حضور علیہ السلام کا چہرے مبارک پھل اٹھا اور آپ خوش ہو گئے کہ میرے جان حصار میرے غلام میرے جان حصار یہ وہ لوگ ہیں جو میرے لئے اپنا سب کچھ قربان کرتے ہیں اپنے جان قربان کرتے ہیں اپنی مال قربان کرتے ہیں اپنی عزتیں قربان کرتے ہیں اپنی اولادیں قربان کرتے ہیں یہ دنیا کی مختلف قوم ہے یہ دنیا کے مختلف لوگ ہیں اس سے پہلے آسمان دنیا نے اس طرح کے ستارے اس طرح کی جان حصار اس طرح کی سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا سب کچھ قربان کرنے والے کسی بھی نبی کے غلام اس طرح نہیں دیکھیں جس طرح سرکار کے غلام ہیں یہ شان ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے پھر فرمایا انہوں نے یہ اس کو بخاری شریف میں یہ حدیث پاک روایت کی گئی ہے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ اب یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت ان لوگوں کی بزدلی کا یہ عالم دیکھا تو فرمایا آپ نے فرمایا اے میرے رب میں اپنی جان پر اور اپنے بھائی کے جان پر اختیار رکھتا ہوں اس کے علاوہ ان دوسرے لوگوں پر مجھے اختیار نہیں ہے میں ان کو اس بات پر قائل نہیں کر سکتا کہ یہ لوگ جا کے لڑیں اے میرے رب ہمارے لئے حکم اطاف فرمائیں کہ ہم جا کے لڑنے کے لئے تیار ہیں ہمیں اپنی جان پر اختیار ہے تو جب یہ بیان کیا گیا آپ نے فرمایا ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین اور اے میرے رب ہمارے درمیان اور اس نافرمان قوم کے درمیان میں تفریق پیدا کر دے جدائی ڈال دے پھر یہ جو فسک کیا تھا اب یہاں پر یہ بات واضح ہوگی جو صفیاء اکرام نے کہا کہ انہوں نے فسک کیا تھا کفر نہیں کیا تھا اور کفر اور فسک میں فرق ہے کفر جو ہے وہ انکار ہے فسک جو ہے وہ گناہ ہے نافرمانی ہے یا اس کے اس کے تھوڑا سا نچلا درجہ ہے فسک فاسق آدمی ایمان سے خارج نہیں ہوتا فاسق آدمی ایمان سے خارج نہیں ہوتا کافر آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت امام عاظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی فاسق شخص اگر کوئی فاسق یعنی نافرمان شخص اللہ رب العزت کے حکموں کی نافرمانی کرنے والا اگر زبردستی جائے نماز پر کھڑا ہو کر کے نماز کی امامت کرائے تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اس کی پیچھے نماز عطا کر لو کیونکہ فاسق کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے کافر کے پیچھے نماز نہیں ہو تو یہ دیکھیں یہاں پر حضرت امام عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہم و فراست کے یہ عالم ہے آپ نے فرمایا کہ جو زبردستی ایک ایسا فاسق شخص جو زبردستی امامت کرائے اس کی پیچھے آپ نماز پڑھ لیں اس کا یہ انہوں نے پھر توجیح یہ بیان کی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فاسق تو ہے لیکن وہ اگر زبردستی امامت کے مسلح پہ کھڑا ہو گیا ہے اگر آپ اس کو اتاریں گے تو فتنہ پیدا ہوگا اور فتنہ و فساد مسجد کے اندر جائز نہیں ہے لہذا آپ نے ایک ایسی حکمت عطا فرمائی آپ اس کے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو فرما برداری خدا بندی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری عطا فرما دیں لیکن ہمیشہ فساد کبھی بھی نہ پھیلائے جائے فساد نہ پھیلائیں ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ جب آپ ایسی جگہ پر آپ چلے گئے ہیں جہاں پر آپ کے امامت کرانے والا کوئی بدعقیدہ شخص ہے تو اگر آپ وہاں پر کوئی ایسی بات کریں تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پر کوئی فتنہ فساد پھیلے تو بہتر یہ ہے کہ آپ وہاں پر نماز ادا کر لیں لیکن اس کو نماز کو پھر دوبارہ لٹا دیں یہ ہمارے بزرگوں نے اس کی حکمت جان فرمائیے یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ فتنہ و فساد یہ سب سے زیادہ نقصان دے بات ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے